کوئی تجویز آپ دینا چاہے تو دے دیجئے جی سر میری طرف سے یہ ایک بات ہے کہ جتنے بھی انویسٹرز ہیں پاکستان میں جتنے بزنس کمیونیٹی ہیں I think they need to come forward and invest in this sector انویسٹمنٹ کا دو طریقے ہیں آپ inorganic growth ہوتی ہے ایکوزیشن سے آپ باہر ملکوں میں کمپنیز کو دیکھیں انویسٹ کریں اور وہاں سے پاکستان میں کام لے کے آئیں اور کسی کے ساتھ کسی لوکل کمپنی کو اٹھائیں اس کو گروہ کرنے کے لیے کیونکہ کافی لوگل کمپنیز میں ان کو انویسٹمنٹ نہیں ملتی کوئی ہمارے بینکس سرویسز سیکٹر میں لون نہیں ملتے جب تک کہ ان کے پاس کوئی فکس کولیٹرل نہ ہو تو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے سیکٹر میں جب بزنس کمیونیٹی آگے آتی ہے اس میں بہت پوٹینشل ہے بہت آپورٹینٹی ہے ایکو سسٹم ہمیں ڈیولپ کرنا ہے ہمیں اپنی سپلائی پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہماری گورنمنٹ کو ease of doing business جتنا ہم آئیٹی سیکٹر کو دیں گے اتنا فائدہ ہوگا کیونکہ یہ بچے بیسمنٹ میں اور بینگلوز میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو اور ٹیکسیشن کو جتنا سمپلیفائی کریں گے اور پاکستان وہ بہت ضروری ہے کہ ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں اس میں ہر چیز ڈیجیٹائز ہونے کی ضرورت ہے سیٹیزنشپ سرویسز پورٹلز جتنا کام ہم پاکستان میں پاکستانی کمپنیز کام کریں گی وہی ٹیلنٹ پروڈیوس ہوگا یہاں سے اور وہی ٹیلنٹ اور وہی سرویسز ایکسپورٹ ہوگی ہمیں سکھانے کے لیے بچوں کو یہ لوکل مارکٹ دومیسٹک مارکٹ کو کھولنا پڑے گا ہمارا جی ڈی پی کا بہت کم پرسنٹیج اس وقت آئیٹی کا ہے اگر دومیسٹک بزنس کی بات کریں جب تک دومیسٹک بزنس گرو نہیں ہوگا ایکسپورٹس بھی ڈبل نہیں ہوگی آپ کے پروگرام تفسد سے مجھے آسف صاحب کا نمبر دیجئے گا میں خود ان سے کانٹیک کر کے آئیٹی منسٹری اور باقیوں سے میں ان کا کانٹیک کراتا ہوں پرو ایکٹیولی ہم نے کانے چلے یہ دن ہو گیا جی آپ کا میں ان سے رابطہ کروں گا پروگرام کے بعد باقی کام آپ ذمہ داری اٹھائیں گے